اسلام علیکم ناظرین نیوز ویوز کے ساتھ آپ کا میز بان مرزا رمضان بیگ حاضر خدمت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے خدا خدا کر کے پارلیمنٹ کا مشترکہ جو اجلاس اس میں اتحادی جماعتوں سے مل کر حکومت نے بلتو منظور کروا لیا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کس حد تک کامیاب ہو پاتی اپنے مقصد میں یا حکومت اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے سینئر انکر پرسن مرزا نصیر بیگ صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور ان سے آج بات کرتے ہیں کہ اصل اندر کی کہانی کیا ہے مرزا صاحب اس کی اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بھی یہ تو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کا پہلے اجلاس سینوں نے طلب کیا تھا مشترکہ لیکن اس وقت جو اتحادی جماعتیں تھی گومنٹ کی ان کی کچھ تحفظات تھے جن کی وجہ سے وہ اجلاس جو تھا ملتوئی کرنا پڑا بلکل ایسا ہی ہے اچھا ہے اس کے بعد پھر ابنان خواہ صاحب نے ملاقاتیں کی اپنی اتحادی جماعتوں کی جو قیادت تھی ان کے ساتھ اور بلاخر ان کے جو تحفظات تھے وہ دور کیے اور انہیں اتحادی جماعتوں نے کہا دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم فیور کریں گے آپ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ووٹ دیں گے جو سب سے بڑا بل تھا اس مشترکہ اجلاس میں پیش ہونا وہ تھا یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس کے بارے میں مسئلہ مسئلہ ملک نون جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کسی صورت بھی الیکشن نہیں ہونے دیں گے ایسے الیکشن کو قبول کریں گے بلکہ ایسے الیکشن کو ہم روکیں گے روکیں گے ٹھیک ہو گیا اور ان کے ساتھ اس معاملے میں پیپلز بارڈی بھی شامل ہے اور مولانا فضل الرمان بھی شامل ہے بلکہ پوری پی ڈی ایم شامل ہے ان کے ساتھ اصل باز یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے امریکہ میں اس پر عمل ہو رہا ہے الیکشن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے برازیل میں بھی استعمال ہوتی ہے اسی طرح سے چند اور ملک بھی ہیں جہن میں استعمال ہوتی ہے لیکن جورپ میں استعمال نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا یورپ میں اس کے استعمال کو متروک کر دیا گیا ہوا ہے اب یہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں یا یہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مشین جو ہے یہ تیار کی ہے پاکستان کی جو وزارت ہے نا سائنس ٹکنالوجی والے یہ تیار انہوں نے کی ہے اور وہ لا مالا اس میں کوئی ایسا سوفٹ ویر سیٹ کر دیں گے جس کا کنٹرول جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے اسپانس ہوگا ہاں اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اچھا میرے صاحب یہاں پہ یہ مجھے بتائیں کہ بل کون کون سے منظور ہوئے ہیں ابھی تک وہ تو مسئلہ نہیں کی ہے پھر ایک بل یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کورٹ تھی جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کلبوشن ہے انڈین جسوس ہاں جی اس کو اپیل کا حق دیا جائے جو انٹرنیشنل کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اوکے ٹھیک ہے اب پاکستانی یو اینو کا چونکہ میمبر ہے اور یہ جو کورٹ انٹرنیشنل کورٹ یہ یو اینو کی ہے اب اس کورٹ میں آپ گئے بھی تھے مثلا پاکستان بھی کیا تھا جب کلبوشن پہ انڈیا نے وہاں پہ کیس دائر کیا تھا تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور آپ نے کورٹ میں مانا ہو وہاں پہ بلکل ٹھیک ہے پھر آپ اس پر عمل نہ کریں اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو انڈیا نے سیدھی بات ہے وہاں پہ پہ پھر آپ کے غلاف کانٹمٹ اف کورٹ یعنی توہین حدالت کا کیس دائر کرنا تھا بلکل ایسا ہی ہے اور یو اینو انٹرنیشنل کورٹ کے کہنے پہ پاکستان پہ کئی قسم کی پابلنیاں بھی لگا سکتی تھی بلکل ٹھیک ہے تو ایک یہ بیل تھا مین اور ایک یہ بیل تھا کہ یہ جو مثلا زناکاری کے جو ملزم ہے ان کے بارے میں یہ تیع ہوا تھا کہ مثلا جو مزادی زناکار قسم کے لوگ ہیں ان کو نابرت کر دیا جائے ٹھیک ہو گیا لیکن وہ تو خیر ہماری اسلامی نظراتی کانسل ہے یعنی کہ زیادتی کرتے ہیں جو پتشاور قسم کے آدمی قسم کے زیادتی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے لیکن وہ اسلامی نظراتی کانسل نے کہا کہ آپ ان کو سر عام فانسی تو دے سکتے ہیں اور سخت سزائن دے سکتے ہیں لیکن یہ نمرد کرنے والی بات ہے نا یہ خلاف اسلام ہے اس لئے عمل نہیں ہونا چاہیے تو ملوم ہوا ہے کہ یہ بیل بیچک منظور بھی ہوئے لیکن اس بات کو نکال دیا گیا ہے تو اب اپوزیشن نہیں تو پھر آپ اپوزیشن کس کس میں بات بتانے لگا ہوں وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی جو سب سے بڑی جگڑے والا متنازیہ معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کے جو ساری کے ساری رائے ہیں وہ برکل اپوزیشن جیسی ہے وہ بھی مثلا نئی تسلیم کر رہے کہ یہ الیکشن اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرایا جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں بڑی کباتیں ہیں اس میں پہلے ٹریننگ دینی پڑے گی پھر پتہ نہیں کتنے پروسس ہیں وہ کروانے پڑیں گے تو وہ بڑا مشکل ہے بلکہ کل ایک بڑی دلچس بات ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی اسے مشترکہ پالی میں نے آپ کا ایک قانون پاس کیا اس کا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا لیکن کل سترہ کو وہ منظور ہوا بھی لیکن کل جو سیکٹری ہے الیکشن کمیشن کا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم پابند نہیں ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر الیکشن کرانے کے حالانکہ میرے کھال کے مطابق یہ بات کرنے کا مجاز نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اور اگر آپ کی پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دیا ہے تو وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں کیونکہ جب پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دے تو میرے کھال کے مطابق وہ جو قانون ہے پھر سارا ملک جو ہے اس کا پابند بن جاتا ہے اس قانون کا لیکن وہ الیکشن کمیشن کا سیکٹری کہتا کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن بھی اس کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی سرا سر مخالوت کر رہا ہے پہلے دن سے اور یہ جو ہیں مثلا نون لیگ والے اور یہ پیپلز پارڈی بولٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ صرف ان بلوں کو یعنی کہ انڈو کر سکتا ہے کارلزم کر سکتا ہے جو مثلا انسانی حقوق کے جو خلاف ہوں اگر کوئی ایسا بل کوئی قانون جو انسانی حقوق کے خلاف نہ ہو اس پہ جو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہو اس پہ میرے خیال کے مطابق سپریم کورٹ مدارت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ انسانی حقوق کا تو اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ اگر یہ اپوزیشن وہاں پہ جائے کہ سپریم کورٹ میں تو وہاں سے ان کو کچھ رلیف ملے گا اچھا مرزا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پھر اپوزیشن کس کس بلوں کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے جی یہ مین تو یہی ہے الیکٹرونک بوٹنگ مشین والیا اور دوسرے نمبر یہ کہتے ہیں کہ کل بوشن کو انہوں نے کساب سے میں صرف اس کو اپیل کا حق دیا گیا ہے یا وہ اپنا جو وکیل ہے وہ انڈیا سے بھی اب کر سکتا ہے کسی وہاں کے وکیل کو لیکن جو اپیل دائر ہوگی وہ پاکستان کی کسی اپیکس کورٹ میں دائر ہوگی چھیک ہو گیا وہ انڈیا میں یہاں انٹرنیشنل کورٹ میں دائر نہیں ہوگی اپیل پاکستان کی اپیکس کورٹ میں دائر ہوگی جنہیں پاکستان کے ہی سنڈیم کورٹ میں دائر ہوگی اپیل جو ہے تو سیدھی بات ہے کہ کوڑ نے تو جو فیصلہ کرنا ہے وہ قانون کے مضابق کرنا ہے اگر اس کے خلاف جسوسی کے عظام پوری طرح ثابت ہو چکا ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اپیر کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا کوڑ اس کی سزا میں کوئی کمی بیشی کرے گی تو اس وجہ سے میرے خیال کے مطابق جو احتجاج کیا جائے اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی بھی میں ایک بات کروں گا کہ اپوزیشن کو احتجاج کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ اس مشین کا جو پورا پروسیجر اب وہ دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کونسی ایسی چیز ہے جو نقصان دے ہو سکتی ہے جس کا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اکمت والے ان پروسوں کے بارے میں میرے خیال کے مطابق یہ کوئی جو ماہرین ہیں اس کے کمپیوٹر کے ان کو بلوا کے کوئی اس کو بالکل جیسے ہوتے ہیں نا فول پروف قسم کا سسٹم بنایا جا سکتا ہے جس کے تحت کچھ بھی اس میں نہ کیا جا سکے بلکہ بالکل فیر قسم کا ورزلٹ دے بالکل صحیح بات ہے مرزا نصیر بیک صاحب نے تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ بجائے کے ووٹنگ مشین کی مخالفت کرنے کے بجائے ایک ایسا سسٹم اس میں وہ کیا جائے کہ تاکہ ان کو بھی ڈاؤٹ فول نہ رہے نہ حکومت کو رہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پچھلے ہم چند دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں چند ماہ سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو الزامات کی بچھار محکتوں کے ان کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ رکنے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو آج ہم نے اس پہ تفصیلی روشنی بھی ڈالی ہے اور بتایا بھی ہے ہم انشاءاللہ نیک جو پروگرام کریں گے وہ اندر کی اور مزید آپ کو باتیں بتائیں گے جو ابھی تک کسی نے بھی نہیں چلائی ہوں گی تو تب تک کے لیے اپنے میز بان مرزا رمزان بیک کو اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ